ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زبدست ہوں گے ویلکم ٹو ایس بی اے آپ کی جو ویڈیو ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بڑی انفورمیٹیو ویڈیو ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو ٹورنگ پہ جانے کا شوق رکھتے ہیں یا ٹورنگ پہ جاتے ہیں یا ٹورنگ پہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان سب دوستوں کے لیے کافی زیادہ ہلپفل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ بینیفٹ ملے گا بہت سے ایسے دوست ہیں جو ٹورنگ پہ جاتے ہیں اور بہت ساری ٹورنگ پہ جاتے وقت غلطیاں کر جاتے ہیں تو وہ کون سی غلطیاں ہیں اور ٹورنگ پہ جانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو دیکھ کر آپ کو ٹور جو ہے پلان کرنا چاہیے اور ٹور پہ جاتے وقت آپ کے پاس کون کون سی ضروری چیزیں ساتھ رکھنے چاہیے آج کی ویڈیو ان ٹاپکس کی اوپر ہوگی تو کپی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ویڈیو کا کوئی پار سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو آپ کو انشاءاللہ کافی بینیفٹ ہوگا آئیے بغیر ٹائم زیادہ کیے اپنے ویڈیو کے ٹاپکس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک نمبر ون ٹاپک نمبر ون جو ہے ہم نے ٹور پہ جانے سے پہلے کون سی مسٹیکس نہیں کرنی سب سے پہلے ہم بات کریں گے بائک کی حوالے سے بائک ٹور کا ایک سب سے اہم ٹول ہے جس کے اوپر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اس لئے بائک جو ہے اس کو اپنے پراپر طریقے سے چیک کرنا ہے کہ بائک کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کام رہنا جائے پہلے آپ نے بائک کی ٹوننگ ہے اس کے بعد بائک کا آئل فلٹر ہے ائر فلٹر ہے اس کے بعد سب سے اہم چیز بائک کے ٹائرز بہت اچھی حالت میں ہونے چاہیے اگر کمزور ہے تو آپ ان کو ریپلیس کر لیں اس کے بعد بات کریں گے ہم بیٹری کے حوالے سے بیٹری جو ہے بائک کی بہت اہم چیز ہے ہم نے ہی دیکھا ہے ٹور پہ اکثر اوقات دوستوں کی بیٹری کمزور ہوتی ہے تو وہ ٹور پہ جواب دے جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ہارن نہیں چلا سکتے آپ کی بائک کا سیلف کام نہیں کرتا آپ کی بائک کی ہیڈ لائٹ بیک لائٹ اور جو سائیڈ انڈیکیٹرز ہیں یہ چیزیں نہیں چلتی تو اکثر اوقاتا ہے بیٹری کا ملنا ممکن نہیں ہوتا اتنی جلدی آپ کسی عبادی میں جاتے ہیں اگر رات کی ٹائم یہ ایشو آیا ہے تو اس میں آپ کو پھر کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھوڑی ہے تو ایکسٹرنل لائٹس لازمی لگوا لیں یہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوں گی ٹور پہ خاص طور پہ اگر آپ کی رائیڈ تھوڑی سی رات تائم آ جاتی ہے تو اس میں یہ کافی آپ کے لئے ہیلپ فل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم چیز جس کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے جب آپ ٹور پہ نکلیں تو ٹور پہ نکلنے سے پہلے صدقہ ضرور دے کر جائیں کیونکہ صدقہ آپ کو ہر تکلیف ہر پرشانی سے بچا کے رکھتا ہے ٹوپک نمبر دو ٹوپک نمبر دو یہ بھی کافی امپورٹنٹ ٹوپک ہے آپ نے ٹور پہ جانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے جب آپ ٹور پہنے آپ کا ہو رہا ہو تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ جن دنوں میں جانا چاہتے ہیں کیا ان دنوں میں ویدر فورکانسٹ کیا بتا رہی ہے کیا ان دنوں میں بارشیں تو نہیں ہیں کیا ان دنوں میں موسم خراب تو نہیں ہیں یا سنو فال تو نہیں ہیں تو آپ نے ایسے ویدر میں کبھی نہیں ٹرائیول کرنا کہ بارشیں ہو رہی ہیں کیونکہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے لاسٹ یئر ٹرپ کیا تھا تو اس ٹرپ میں لینڈ سلائڈنگ کافی زیادہ تھی اور ہمیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور ہم نے پھر آدھا ٹرپ بیچ میں جہاں نا اس کو انڈ کر کے ہم لوگ ٹرپ جہاں وہاں پہ کلوز کر کر کے ہم واپس لاہور آگئے تھے صرف اس وجہ سے کہ لینڈ سلائڈنگ کافی تھی اور جہاں جگہ جگہ راستے بند ہو رہے تھے اور ہمارے سامنے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی تو یہ ایک کافی جاتا خطرناک بات ہے ٹرپ کی دوران خاص طور پر بائیکرز کے لیے یہ چیزہ آپ نے پہلے پلان کرنا ہے جب آپ ٹور پر جا رہے ہیں تو آپ نے جن جن دیسٹینیشن پر جانا ہے تو آپ نے ٹائم وہ رکھنا ہے کہ جو ڈیر ٹائم ہو اس میں نائٹ کی رائیڈ کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ آئے کیونکہ نائٹ رائیڈ میں کافی زیادہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی رائیڈ ہو جہاں بھی جانا ہو تو روشنی ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی دیسٹینیشن پر پہنچ جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے گروپ میں جا رہے ہیں ان میں سے کسی بندے کو پینچر لگانا آتا ہو اول تو زندگی یہ ہے کہ سب دوستوں کو آتا ہو لیکن اگر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں آتا لیکن گروپ میں ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو پینچر لگانا آتا ہو آپ کے پاس پینچر کا سامان موجود ہو لیکن آپ پینچر نہ لگا سکیں تو ایسے سامان کا کیا فائدہ کیونکہ اکثر اوقات کسی ایسی جگہ پر پائیک پینچر ہو جاتا ہے جہاں پر پینچر والا نزدیک نہیں ہوتا یا شاپ نزدیک نہیں ہے یا رات کرنا ہے شاپ جہاں وہ کلوز ہو چکی ہیں تو اس ٹائم آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹاپک نمبر تھری آپ نے ٹور پر جانے سے پہلے پہلے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہیں جو کہ آپ کو ٹور میں بہت ہیلپ کریں گی اور جو میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں سے آپ کی سیفٹی بھی وہ رہے گی اور وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ پورٹور میں ہیلپ دیں گے تو میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں لکھاؤں گا جس سے آپ کا سامان زیادہ ہو اور جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو غیر ضروری ہو ایسی کوئی چیز میری کوشش ہوگی کہ وہ ان چیزوں میں شامل نہ ہو ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فول ہوں اور آپ کو ٹور میں فائدہ دے سکیں اور آپ کا سامان بھی نہ بڑے آئی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹور پر لکھی جاری چاہیے ہیں سامان کے میں نے تین پورشن بنایا ایک پورشن یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تھرڈ پورشن یہ ہے یہ ٹوٹل جو ہے تھری پورشن ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ پورشن یہ ہے جو کہ آپ کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پورشن بنایا اور میں نے کوشش یہ کیا کہ سب سے زیادہ ایفرٹ اس پورشن پر کی جائے جو کہ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے جو کہ سیفٹی سے مطالق ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ہیلمٹ کی ہیلمٹ آپ نے ایسا یوز کرنا ہے جو کہ ڈاٹ سیٹیفائیڈ ہیلمٹ ہو یہ میک شور کرنا ہے کہ ہیلمٹ جہاں نا وہ لوکل کوالٹی کا نہ ہو ہیلمٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اگر روڈ پہ گرتے ہیں تو آپ پہلے جہاں نا آپ گرتے بعد میں ہیلمٹ جہاں پہلے ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ایسا ہیلمٹ آپ نے کتن یوز نہیں کرنا ہیلمٹ کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اچھے سے اچھا ہیلمٹ یوز کرنا ہے اور یہ میک شور کرنا ہے کہ ڈاٹ سیٹیفائیڈ اور ڈاٹ سیٹیفائیڈ ہیلمٹ کیسے ہوتے ہیں یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن ہیلمٹ کو ڈاٹ سیٹیفائیڈ ہیلمٹ کہا جاتا ہے جیسا کہ اب یہ میرا ہیلمٹ ہے یہ آئی ڈی ایک کمپنی ہے اس کا ہیلمٹ ہے کافی اچھا ہلمٹ ہے یہاں پر ان کا بار کوڈ منشن ہوتا ہے آپ یہاں سے سکین اس کو پک کر سکتے ہیں کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں ہے اور یہ ڈاٹ شیٹ فیڈ ہیلوٹ ہے یا نہیں ہیلوٹ کے بعد ہم بات کریں گے جو آپ کی سیفٹی جیکٹ ہے جیسے بسیکلی سیفٹی گیر بھی کہتے ہیں اس کے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں اگر آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہاں پر اس کے یہ سیفٹی پیڈز ہیں اس کے علاوہ اس جیکٹ کے یہاں شولڈرز میں سیفٹی پیڈ ہے ادھر سیفٹی پیڈ ہے اور اس کے فرنٹ پہ اسی طرح بیک پہ اس جیکٹ کے سیفٹی پیڈز اس کے اندر لگے میں ہیں جو کہ کافی زیادہ آ کر آپ خدا نہ خواستہ کہیں روڈ پر سلپ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یہ جیکٹ سیف کر سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گلوز کے حوالے سے یہ گلوز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سیفٹی کے لیے کافی اچھا پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اور یہ ایک مطلب اتنے اچھے بھی نہیں کہہ سکتا مطلب اچھی کوالٹی کے یہ پرو بائیکر کے گلوز ہیں جو کہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے گلوز کی بغیر رائیڈ نہیں کرنی ہے گلوز ایسی یوز کرنے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر آپ کوئی تھوڑا بہت گر گر بھی جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بچ سکیں جس میں آپ کو فائدہ ہو اس کے ساتھ یہ آپ کے جو آپ کی گھٹنے ہیں اور ٹانگیں ہیں اس کو کافی زیادہ کرتا ہے سیکیور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ایسے فلیکسیبل ہے مطلب یہ موو کر سکتا ہے آپ کی نئے کے ساتھ اور یہ کافی زیادہ سیفٹی کے لیے بہت بہترین چیز ہے تو یہ مست ہے یہ چیزیں کیونکہ میں نیچے بسکلی جو رائیڈنگ ہوتی ہے جیکٹ اس کے ساتھ اس کا رائیڈنگ جو ٹراؤزر بھی آتا ہے لیکن مجھے اس میں زیادہ جہاں میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کمفرٹیبل تو اس لیے میں نے جنچے جہاں پینٹ کے اوپر میں یہ ساتھ یہ چیزیں یوز جہاں کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ الیدہ سے بھی لیا ہے پروڈیکشن پیک اس میں نئی گارڈز ہیں یہ البو گارڈز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ جیکٹ نئی پہن رہے اس میں مطلب کافی زیادہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے اور نئی پہنی جاتی جیکٹ تو اس میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے مطلب یہ پہن کے آپ مطلب اس میں آپ کے لیے پھر بھی کافی زیادہ سیفٹی کے لیے یہ اچھی چیز ہے اس کے ساتھ یہ رینج شوز ہیں ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ والا جو پورشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پورشن ہے اس میں جو بھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر چیز ضروری آپ کے پاس بننے چاہیے ٹھیک ہے رینج شوز ہیں کئی دفعہ آپ کو ٹریولنگ کے دران وہ وارٹر کراسنگ ملتی ہے اور باہری سے جاتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اپنے شوز پہنے ہیں فیبرک شوز ہیں تو وہ گلی ہو جاتے ہیں پھر خوش نہیں ہوتے بڑے مسائل تو یہ رینج شوز اگر آپ پہن لیں گے تو یہ ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی اوپر تک آپ آ جاتے ہیں اور آپ کے شوز اور پینٹ وغیرہ گلی نہیں ہوتی یہ کافی زیادہ فائدہ من چیز ہے رینج شوز یہ لازمی ساتھ رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسرہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اور اگر ٹوٹ گئی تو پھر وہاں جہاں آپ ہیں وہاں سے ملتی ہے نہیں ملتی پھر آپ کو پیچھے سمان باندھنے میں کافی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لیے دو تین میں یہ ایکسرہ ساتھ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی یوز ہوتی ہے مطلب اگر آپ دوستوں نے یہ یوز نہیں کی آپ بلیو کریں کہ ان کی بازو جہاں جہاں سے مطلب دھوپ پڑتی گئی وہ اتنی کالی ہوگی ہے کہ جہاں وہ پھر ان کو بہت ٹائم لگا ہے مطلب وہ ان کا جہاں بازو کا جو مطلب جو چیز دھوپ سے برن جاتی ہے پھر بڑی مشکل سے وہ رنگ ٹھیک ہوتا ہے یہ ایک سمجھ دیں ماسک ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ بڑی میں کہتا ہوں کہ بہت ہی جہاں ایک مزیدار چیز ہے کافی جہاں ہیلپ فول ہے میں جب جہاں خونجرہ پاس تھا تو کیونکہ وہاں جہاں وہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ہوا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہیلمٹ کے اندر جہاں وہ صرف آج جہاں وہ کہتے ہیں ہلکی سی جہاں وہ سموک آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جہاں جہاں آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر ہیلمٹ کا جو وائزر ہے وہ کھولنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے یہ یوز کیا ہوگا تو یہ یہاں سے آپ ایزی لی سانس لے سکتے ہیں اور آپ کا ناک یہ مطلب پورا آپ کی جہاں کان آپ کی جہاں پیچھے جو گردن ہے اس کو مطلب یہ پورا جہاں وہ کرتا ہے تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھڑنی ہی لگتی اور جہاں آپ کا جو سفر ہے وہ ایک اچھے طریقے سے جہاں گزر جاتا ہے تو یہ کافی ہلپفل چیز ہے یہ ہمارا جو پورشن تھا فرسٹ پورشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سیفٹی کی چیزیں ہیں ساری اور وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے جہاں کافی زیادہ اس میں فائدہ مند ہے اس میں ایک چیز رہ گئی ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے سپاس جہاں دو بلکہ یہ ایک پورا رین سوٹ ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں ٹراؤزر بھی ہے اور پر جہاں اس کا جو گاؤن ہے وہ بھی ہے اور یہ ایک صرف جہاں شرٹ ہے جو کافی جو مطلب لانگ شرٹ ہے رین جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رین سوٹ ہے تو بارش ہو جاتی ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں جیکٹ پہنی ہے اگر آپ نے رین سوٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے کپڑے گیلے ہو سکتے ہیں اور گیلے ہونے کے بعد آپ کو کافی زیادہ تنگی ہوگی اگر کپڑے گیلے ہوگے تو اگر آپ کے پاس رین سوٹ ہوگا تو آپ یہ ایزی لی جہاں بارش ہو آپ فوراں روک کے اس کو پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ بارش سے بچ سکتے ہیں آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پورا پورشن میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل سے سمجھا دیا اب سلتے ہیں اپنے نیکس پورشن کی طرف لیں جی یہ ہمارا سیکنڈ پورشن ہے اس میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں اپنے ساتھ کون کون سے بیگ رکھتا ہوں بالکل زیادہ سمان رکھنے کا میں نہ مجھے شوک ہے نہ میں جہانا رکھتا ہوں بس ضرورت کا سمان ایک میرا یہ بیگ ہے اس میں جہاں یہ تھرٹی فائف لیٹرز کا جہاں یہ بیگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں اپنے جہاں رکھ لیتا ہوں کپڑے اور شرٹس وغیرہ بیلٹس اور مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اپنی جہاں پہننے کی وہ میں اس کے اندر رکھ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا جہاں یہ بسیکلی جہاں اس ٹینک بیگ کا جہاں نا وہ رین کور ہے ٹھیک ہے تو یہ اس بیگ کے ساتھ ہی ملتا ہے جہاں میں نے لیا تھا تو یہ اس کے ساتھ تھا اگر بارش ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو ہے یہ لکھا ہے یہ رین کا جو ہے اس کا جو بیگ کا جو رین کور ہے وہ اس کے اندر ہے اس پاکٹ کے اندر ہے مطلب بارش اگر آپ کا اس کے اندر سامان ہے بارش شروع ہو گیا تو آپ یہاں سے رین کور نکال کے اس بیگ کو ازیلی کر سکتے ہیں کوری بیگ آپ کا گلہ نہیں ہوگا اور یہ بیگ بھی آپ کا گلہ نہیں ہوگا اس بیگ کے اندر میں اپنا سامان رکھتا ہوں جو ٹینک بیک ہے یہ میں نے اپنی دو چیزیں اس میں شامل کی ہیں کیونکہ میں نے جہاں ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو فرسٹ اف آل میرا کیمرہ ہے گو پرو ٹھیک ہے یہ اور یہ میرا ہے پاور بینک ٹھیک ہے کیونکہ گو پرو تو لگا ہوتا ہے ہلمٹ کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو پھر میں اتار لیتا ہوں اتار کے اس کو ایزیلی ٹینک بینک میں رکھ لیا یہ میرا پاور بینک ہے پاور بینک کو چارج نہیں کرتا چارج سے کیونکہ اگر والٹرز اوپر نیچے ہو جائیں تو گو پرو کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو اس سے کرتا ہوں جہاں پاور بینک سے اور اس کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا بیگ ہے جو یہ بیگ میرا اسی ٹینک بیگ کے اندر رہتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارا سامان ہے ایک یہ مائک ہے جہاں بویا کا یہ کافی اچھا مائک ہے یہ میں موبائل تے اگر کوئی ویڈیو شوٹ جہاں میں نے کرنی ہو تو میں یہ مائک یوز کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ سونی کا مائک ہے جو میں جہاں نکس یوز کرتا ہوں گو پرو کے ساتھ اور ایک سونی کا سیم مائک جہاں وہ ہلمٹ کے اندر بھی لگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جہاں نا وہ سٹینڈ ہے اس سٹینڈ کے اوپر جہاں یہ آپ کو لگ چھوٹا سا رائے ہے لیکن یہ بہت کمال کی چیز ہے یہ کافی زیادہ جہاں لمبا ہو جاتا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کتنا ایک لمبا ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھیں جو آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا تھا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا زیادہ جہاں لمبا ہے یہ کم سے کم بھی چار فٹ کا ہوگا یہ یہ چار فٹ جتنا لمبا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ بیگ میں میرے ایزی لی آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چھوٹا سا یہ بھی ہے ٹھیک ہے اگر گو پرو اس کے اوپر لگانا تو ایزی لی آپ جو پرو لگا کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہے یہ والا جو سٹینڈ ہے یہ بھی بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور اگر یہ میں اگر اس کے اوپر ایسے لگا دوں یہ لگ جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لگا یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹینڈ کے اوپر وہ سٹک ہے گو پرو لگانے کے لیے دیکھیں لیکن اس کو میں نے کتنا زیادہ مزید لمبا جو ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا اور یہ اگر مزید آپ نے ایک سٹینڈ کے اوپر کچھ ایسی چیز لگانی ہے یا اگر آپ نے اس کے اوپر جاہے وہ لگانا ہے گو پرو یا موبائل لگانا تو ایزی لی لگ سکتا ہے اور مطلب اس کی ہائٹ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کم سے کم ساڑھ اچھے فٹ تک پہنچ چکی ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جاہے ایک موبائل کو جاہے لگانے کے لیے ہے یہ ہیلمٹ کا جاہے یہ چین وہ ہے کہہ کہتے ہیں چین ماؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جاہے میں نے کچھ جاہے وہ یو ایس پی لکھی ہوئی ہے اگر ڈیٹا زیادہ ہو جائے تو اس میں مطلب وہ ایزی لی کر سکتا ہے اور یہ میرا جاہے رسٹ ماؤنٹ ہے ہاتھ پہ آپ اس کو لگا کے ایزی لی یہاں میں لگا سکتے ہیں گو پرو اور اس کے علاوہ یہ مختلف ماؤنٹ ہیں اور یہ جاہے وارٹر پروف کیس ہے جاہے گو پرو کا تو یہ ساری چیزیں بیک کے اندر ہوتی ہیں اور کیمرا شیمرہ ہر چیز اور یہ سارا سمان اس جاہے نا ٹینک بیک کے اندر ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی رکے ہیں تو آپ کی مطلب قیمتی چیزیں آپ کا کیمرا شیمرہ موبائل شبائل پرس وغیرہ سب اس کے اندر ہوتا ہے اور قیمتی جو بھی چیزیں آپ کی پیسے ویسے اگر آپ نے اس میں رکھے ہیں تو آپ ایزیلی ٹینک بیک کو ٹینک سے اتاریں گے اس حال اپنے لے جائیں گے اندر ایک ایک ایکسٹر چارجر رکھتا ہوں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چارجر خراب ہو جائے تو آپ پاچھ ایک ایکسٹر چارجر ہونا چاہیے موبائل وغیرہ کے لیے گو پرو کو چارج کرنے کے لیے اس چیز کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چارجنگ کے لیے اس کے علاوہ یہ ایک میرے پاس بیگ سا ہے جس کو میں پہن بھی سکتا ہوں بیسیکلی یہ ہے اس کے لیے ہلمٹ کے لیے اگر ایک ہائیکنگ کرنی آپ نے سمان زیادہ لے کے نہیں جانا چاہتے تو اس بیگ کے اندر میں اپنا ضرورت کا سمان کھانے پینے کا کچھ پانی کی بوتل بوتل کیمرہ شیمرہ اور اگر جہا کچھ چیز ڈال کے تو ایزیلی اس کو پیچھے اپنے جائنا پہن لیتا اور میں جائنا ایزیلی کہیں بھی جا سکتا ہوں یہ ایک میں نے ساتھ رکھا ہے یہ بیسیکلی مجھے ملا تھا ہیلمٹ کے ساتھ یہ ہے ہیلمٹ کے لیے ہیلمٹ کے لیے یہ جی ڈی آر کا تھرٹی فائی لیٹر کا جہاں ٹاپ باکس ہے اس کے اندر میں بائیک کا جو ضروری سمانہ تھا وہ رفت ہوں مطلب بائیک کا انجن آئل اور فیلٹرز وغیرہ اور اس میں جہاں بائیک کا جو بھی ضرورت کا جو پینچر کا سمانہ ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ سب اس کے اندر آجاتی ہیں اور ایزیلی آجاتی ہیں تھرٹی فائی لیٹر کا یہ ٹاپ باکس ہے جو فورٹی فائی لیٹر کا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا خیر یہ تھرٹی فائی لیٹر کا مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے تو میں نے یہ لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر سمان رکھتا ہوں اور میرا ایزیلی سارا سمان آجاتا ہے اور مسئلہ بھی نہیں ہوتا اب چلتے ہیں ہم اپنے تھرڈ پورشن کی طرف یہ ہمارا تھرڈ پورشن ہے اور اس میں میں آپ کو ضرورت کا سمان دکھاؤں گا یہ پینچر کے لگانے کے لیے جو اوزار ہوتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ائر پمپ ہے ٹھیک ہے سٹیل میٹ کا کافی اچھا ائر پمپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چارجر جہاں میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ کہ ایک تو اس پہ یہاں پر یہ لگی ہوئی ہے وچ آپ ایزیلی ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جہاں ایک لائٹر کی جگہ ہے جہاں سے یہ آپ کا ائر فرم چل سکتا ہے آپ کی یہاں پر جہاں دو انہوں نے دیئے میں آپ اپشن یو ایس پی کے آپ ایزیلی کوئی بھی چیز یہاں سے جہانا وہ کر سکتے ہیں چارج اور یہ ایک میں نے لیکوڈ رکھا گا ہے کچھ دوستوں کے پاس جہاں وہ ٹیوب لیس ٹائر ہے تو یہ لیکوڈ ڈال کے ایزیلی جہاں پینچر لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں میں نے ایک ایک بائیک میرا جی ایس پنٹھفٹی ہے تو اس کی ڈسک بلیک ہوتی ہے تو ڈسک بلیک اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے میرے فرس ٹور پر ڈسکیں اس کی جہانا وہ جواب دے گی تھی تو میں ایک نئی ڈسکیں جہاں اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ اگر کہیں جواب دے بھی جائے تو یہ ملتی نہیں ہے ایزیلی اگر خراب ہوگی تو آپ کہیں سے بھی ریپلیس کر کے اپنا جہاں جو ٹرپ ہے وہ آگے کی طرف جہاں اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک موبائل ہولڈر ہے میں آپ کو اوپر جہاں آپ سکرین پر آپ کو ایک جہاں وہ لنک شو ہو رہا ہوگا آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بائیک کی جہاں ٹوٹل ڈیٹیل سے جو وہاں پہ جو میں نے بائیک کے اوپر جو اسے سیریز لکائی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی آپ ایزی دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ چارجر اور ہر چیز اس میں انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس میں مطلب جو میں نے بائیک کے لیے اپنی کی اپنی موڈفکیشن آپ نے انشاءاللہ اس سے پہلے ایسی موڈفکیشن کبھی ایسی جی ایس ونففٹی کی لک نہیں لیکھی ہوگی جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو لازمی جا کے دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ میں نے دو جہاں رکھی ہوئی ہیں کیبل ایک کلچ کیبل ہے اور ایک جہاں ریس کی کی کیبل ہے یہ دونوں کی میں اندر رکھی ہوئی ہیں ایکسرا سپیر ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ کلچ کیبل جہاں نا وہ جواب دے جائے یا ریس کیبل تو آپ کے پاس ایک سپیر ہونی چاہیے تو یہ سامان جہاں میرا ٹاپ باکس کے اندر ہوتا ہے اس کے اراوہ میرے ایکسرا شوز ٹاپ باکس کے اندر ہوتے ہیں اور بہت ساری جو اور چیزیں ہیں میں ٹاپ باکس میں رکھتا ہوں وہ بھی میں ٹاپ باکس میں رکھتا ہوں وہ پھر اپنے بینگ میں نہیں رکھتا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو جہاں ہلپ فل ثابت ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کو اوپر ایک لنک شو رہا ہوگا ایک اور ویڈیو کا جو کہ ہیلمٹ کی حوالے سے ہے میں نے ہیلمٹ کی ایک ایک علاقہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس پہ میں نے چین ماؤنٹ لگانا اور جو گوپرو کی سیٹنگ ہے وہ کس طرح کرنے ہیں اور اندر ہیلمٹ کے اندر کس طرح مائک لگایا ہے ہیلمٹ کی مطلب جو پیڈنگ ہے وہ نکال کے وائرنگ کس طرح کی اور کس طریقے سے ہیلمٹ کے اندر مائک لگایا ہے یہ میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی اور کافی ڈیٹیل ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی دوست ٹورنگ کے دوران جائے گوپرو سے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے تو وہ جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس پر ان کو کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی اور اس سے پہلے ایک ویڈیو کا لنک میں نے آپ کی بھی بھی بتایا ہے وہ ٹوٹل بائپ کی حوالے سے ہے کہ میں نے جو موڈیفکیشن ہے وہ کس طرح کی ہے اور وہ بھی جا کے ضرور ویڈیو کو دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکس بلوگ میں تب تک علیمو اجازت دے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھرپور خیال رکھیے گا اور نماز کی پابندی کرنا مد بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ